فورا جامعہ کانیوال اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر کرن دبیز کے کہنے پر بہت ہی تیار ہو کر اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر دبیز اسے ایک بینگلو میں انوائٹ کرتا ہے یہ سارا پلان تو سلمان کا ہوتا ہے سلمان وہیں پر ابریٹ پروا دیتا ہے جہاں پر دبیز اور کرن کو وہ ایک ساتھ بیجتا ہے دبیز کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے دبیز تو وہاں سے باؤ جاتے ہیں جبکہ کرن اکیلی ہی وہاں پر رہتی ہے دوسری طرح اس دھیب کا کارنامہ بھی اب سب کے سامنے آ جاتے ہیں جبکہ مارکٹ کے لوگ اب شوکت کو اس بات کانا دیتے ہیں کہ تمہارا بدیجہ ہی چور ہے صدر اگر تمہیں اپنی دکانوں کی چابیاں دے کر گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا بدیجہ رات و رات آ کر یہاں پر چور ہی کر لیتا ہے یہ بات سننے کے بعد شوکت کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہیں میرے گھر والے آخر ایسا کیوں کریں گے اب ایک مارکٹ میں انسان کہتے ہیں کہ یہ پوری مارکٹ کے لوگ جانتے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان سب لوگوں سے پوچھ لیں تمہاری دکان پر بھی چوری صرف اور صرف تمہارا بدیجہ ہی کرتے ہیں اگر ہماری باتوں پر یقین نہیں تو اپنے ہی کاریگار کو پوچھ لیں اب شوکت جیسے اپنے کاریگار سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جہاں جب چوری ہوتی ہے وہ زہیب ہی دکان پر چوری کرتا ہے یہ بات سننے کے بعد اب شوکت کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا صدر تو اب یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا ایک طرف اس کی بیٹی نے اتنا زلیل کر دیا تھا صدر اور صدر کے گھر والوں کو رشتے کی وجہ سے اور اب صدر کو اسی بات کا تو غصہ ہوتا ہے وہاں پر اب پولیس آ جاتی انکوائری کرنے کے لیے جو کہ زہیب تو وہاں سے باغ جاتا ہے شوکت کو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے لیکن دوسری طرف سلمان کی پلاننگ کے مطابق شوکت کو لے کر پولیس اسی بینگلو میں چلی جاتی ہے جہاں پر کیرن موجود ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی لیڈی آفیسر نہیں ہوتی ہے پر سلار کا فوٹو شوٹ بھی ہوتے اب جیسے ہی سلار اچانک سے اپنا فیس ٹرنڈ کرتے ہیں تو شوکت کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ شوکت انکل آپ یہاں پر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ پولیس نے تو شوکت کو ہتھ کری لگائی ہے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہتھ کری کیوں لگائی گئی ہے شوکت کہتے ہیں کہ سلار دراصل مارکٹ میں چوری کی گئی تھی یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں تو پھر آپ کا ان سب سے کیا لیتی ہے یہ بات سنن کر اب سلار بہت ہی حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت موجود ان وہاں سے پولیس اب کرن کو بھی نکال کر لے آتے ہیں شوکت اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اور سلار بھی حیران رہ جاتا ہے پولیس آفیسر لے کر ان کو آ رہے ہوتے ہیں تو سلار کہتے ہیں کہ آپ اسے یہاں پر لے کر کیوں آ رہے ہیں پولیس آفیسر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں موقع واردات سے ملی سلار کہتے کہ کیسی موقع واردات یہ بات سن کر پولیس آفیسر کہتے کہ ہم نے ایک بینگلو میں ڈیٹ کی ہے تو یہ لڑکی ہمیں وہاں سے مصول ہوئی ہے سلار کہتے کہ کچھ ملا آپ کو نہیں ملانا اس لئے آپ اسے لے کر کہیں بھی نہیں جا سکتے پولیس آفیسر کہتے کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے جو تم اس کے باڈی گار بن رہے ہو یہ بات سن کر سلار کہتے کہ بہن ہے یہ میری یہ بات سننے کے بعد اب شوکت تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک مصیبت کے اوپر میرے اوپر دوسری مصیبت ٹورتی پڑھ رہی شوکت کو اس طرح سے ریسٹ دے کر کرن کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا اب کرن کو سمجھ آرہی تھی کہ میرے ساتھ کیا چار چلی گئی لیکن پولیس سلار کو یہی کہتے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے آپ قانون کو مت توڑیے لیکن سلار یہی کہتے کہ میں کرن کو آپ کے ساتھ جانے کبھی بھی نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ بات سننے کے بعد پولیس آفیسر اور سلار کے درمیان کافی زیادہ بحث ہوتی ہے لیکن کرن وہاں پر خریب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ آخر وہ کرے بھی تو اب کیا کریں سلار اب کیرن کو تو وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے لے جاتا ہے اور شوقت سے کہتے کہ انکل آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے میں کچھ کرتا ہوں آپ کی بیل کرواتا ہوں وکیل کے لے کر ساتھ آتا ہوں سلار اب کیرن کو جیسے ہی ساتھ لے کر جاتا ہے کیرن سے کہتے کہ میں یہ تو آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کہاں پر گئی تھی لیکن آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ نہیں جانتی کہ آپ کتنی بری مصیبت میں آ چکی ہیں یہ سننے کے بعد کیرن اب بہت ہی پریشان ہوتے ہیں کہ سلار بھائی اب کیا ہوگا سلار کہتے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو انکوائری کے بعد ہی پتا چلے گا سلار کیرن سے کہتے کہ تم وہاں پر کس کے ساتھ گئی تھی اس بینگلو میں کیرن کہتے کہ مجھے میری ایک دوست لے کر گئی تھی کیرن ابھی بھی اسے سچ نہیں بتا اب کیرن جیسے ہی گھر پہنچتی ہے تو اسے سلار کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے اور کہتے ہیں کیرن تم تو اپنی دوست سے ملنے کے لئے گئی تھی سلار کیرن کو گھر چھو کر آتا ہے اور سلار ساری سچویشن بتاتا ہے اب جیسے ہی سلار اٹھ کر چاہتا ہے تو اب شادہ کہتی ہے کہ تم کہہ کر گئی تھی تم اپنی دوست کی منگنی پر جا رہی ہو لیکن اب تم کہاں سے آئی ہو یہ بات سننے کے بعد کیرن کہتی ہے کہ میری دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گئی تھی اس نے مجھے کہا کہ سب دوست وہاں پر گئے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے گئی شادہ کہتی ہے کہ گھر میں تو تم کوئی اور ڈریس پہن کر گئی تھی اور یہ لار جورہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے میری دوست نے ہی دیا تھا دوسری طرف سیرہ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے ہی کافی زیادہ سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ اپنے سوشل سرکر سے جب کٹ ہو جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے اس لیے ستارہ کی جو ساری ویڈیوز اور تصویریں ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر کافی زیادہ گردش کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ٹی وی لانچ میں جب یہ تینوں بیٹھے ہو ستارہ کہتی ہے کہ سہبہ کی مدر کیا بول رہی ہے ان کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تاہیر سکندر کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بول رہی ہے آپ کی وجہ سے بول رہی ہے یہ بات سنن ستارہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے سلار کہتے کہ ڈیڈ آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے آپ جانتے کہ ستارہ وہاں پر اکیلی نہیں گئی تھی اور آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں گئی تھی ستارہ کہتے کہ سلار وہ الزام نہیں لگا رہے وہ تو بس بات کر رہے ہیں کہتا ہے تو اگر میری بھی اجازت سے گئے تھے تو پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا نہیں زہرہ نے ان کی ویزٹ کی پوری کوریش ٹریوی نیوز کو دکھائی ہے یہ بات سن کر ستارہ کے اب نزے نیچے ہو جاتی ہے کہ آخر اس کی ماں اتنی گٹیاں کیسے ہو سکتی کیونکہ زہرہ تو ستارہ اور ستارہ کے بارے میں ساری سیکرٹ ایکسپوس کر دیتی ہے اور یہی کہتی ہے جو کچھ بھی ہوا وہ صرف پری پلانٹ تھا اس کے علاوہ اور کوئی بات ستارہ کو کہتی ہے کہ آپ پرسنلی دشمنی کو اس طرح سے ریویل نہیں کر سکتے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں میں پرسنلی دشمنی کو یہاں پر ایکسپوس نہیں کری جو حقیقت ہے میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں دوسری طرف سلالہ اب بہت ہی پریشان ہوتا ستارہ کو آکا کہتے ہے کہ میں وہاں پر فوٹوگرفی کے لیے گیا تھا تو تم جانتی ہو کہ وہاں پر میں نے کس کو دیکھا یہ سننے کے بعد ستارہ کہتی ہے کہ ہاں کس کو دیکھ کینن اپنی سہبہ کو دیکھا ہوگا سلالہ کہتے ہیں کہ بس کر تو ٹانٹ کرنا میں نے وہاں پر شوکت انکل کو دیکھا تھا اور تم جانتی ہو کہ ایک بینگلوز پولیس نے ریٹ کی تھی اور وہاں پر ان کو کیرن بھی ملی یہ بات سنن کر اب ستارہ بہت ہی حیران ہوتی ہے کہتی کہ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں مجھے ان کے گھر جانا ہے کہ آپ مجھے لے کر چلیں سلالہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی وقیل کو ہی کال کی تھی شوکت انکل کو پیل کروائی ہے وہ گھر جا چکے ہیں اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں ان کے گھر لے کر چلتا ہم ستارہ جیسے ہی جاتی ہے تو وہاں پر جا کر شوکت کو اب بہت ہی زیادہ غصہ آتا آپ جیسے ہی سلالہ اور ستارہ بھی وہاں پر جاتے ہیں تو سلالہ کہتے ہیں کہ زہب تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے لے لی جیسے ہی سلالہ سے بتمیزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ شوکت زہب کے موں پر تھپر دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس زہب میں تمہاری کوئی بتمیزی بھی برداشت نہیں کروں گا زہب کہتے ہیں کہ تایابو آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں اپنی دکانوں پر چوری کروں گا یہ بات سنکر کہتے ہیں کہ بیٹا میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے ہے تو کیا پوری مارکیٹ اب اس بات کو جانتے ہیں کہ میرا بتیجہ چور ہے یہ بات سنکر زہب کہتے ہیں کہ وہ سب لوگ جور بوڑے اور بکواس کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں شوکت کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو جتنے بھی پیچھے یہ کیمرے کے ریکارڈ ہے میں نے پیچھے سیسٹی فوٹیج والوں سے بات کی ہے میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے پورا ریکارڈ چاہیے جو ریلیٹ ہو چکے ہیں یا خود میں نے جن کو فارمیٹ کیا ہے یہ بات سننے کے بعد اب تو بہت زہب پریشان ہو جاتا ستارہ کہتے ہیں کہ زہب تم نے تایابو کو کتنا مایوس کیا ہے یہ بات سننے کے بعد زہب کہتے ہیں کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اب یہ بات سننے کے بعد سلار کہتے ہیں کہ دیکھو زہب وہ تمہاری بڑی بہن ہے اور تم اس کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے تمہیں بات کرنے سے پہلے اختیار کرنی چاہتے ہیں شوکت کہتے ہیں کہ سلار بیٹا میں معافی چاہتا ہوں تم اور زہب تم ایک لفظ بھی اب نہیں بولو گے میں مول جاؤں گا کہ تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ تم نے جتنا مجھے مایوس کرنا تھا کر لیا اور تمہاری وجہ سے جتنی میں نے آج شرمندگی اٹھائی ہے زلت اٹھائی ہے شاید میں کبھی زندگی بر بھی نہ بوجھ سکوں گا تم نے مجھے پوری مارکیٹ کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا مجھے وہاں سے آ کر پولیس ارسٹ کر کے لے کر گئی اور تم خود باغ گئی یہ بات سننے کے بعد زہب کہتے ہیں کہ تایابو میں تو باغ گا نہیں تھا میں تو ایک ضروری کام سے گایا تھا شوکت کہتے کہ اب تمہیں ایسا کون سا ضروری کام تھا اب تم آخر کون سا کارنامہ سر انجام دے رہے ہو اب تو شادہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی شادہ کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ کارنامے میں سر انجام دیئے تھے اب میرے سامنے آ رہے ہیں اب شوکت کہتے کہ کیرن تم مجھے بتاؤ کہ تم وہاں پر کیسے گئی شادہ کہتی کہ اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی اور اس کی دوست اسے پارٹی میں لے بات سننے کے بعد شوکت اب بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور بہت ہی غصے میں آ کر اب شادہ کے موپر تھپر مار دیتا اور کہتا ہے کہ اب اگر تم بیچ میں بہت میں تمہیں کھرے کھرے طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے باہی نکال دوں گا تم دونوں ماں بیٹیوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے بہت ہی غصے سے شوکت کرن سے پوچھتا ہے تو کرن کہتے کہ اببہ میں تو اپنی دوست کے پاس گئی تھی اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے اس لیے میں اسے ملنے کے لیے گئی تھی یہ بات سننے کے بعد اب شوکت کہتے کہ رشتہ اس کا دیکھنے کے لیے آ رہے تھے تو تم اتنا تیار ہو کر کیوں گئی یہ بات سننے کا کرن کہتے کہ اس نے مجھے کہا کہ تیار ہو کر آنا اس کی انگیجمنٹ کا فنکشن بھی تھا یہ بات سننے کے بعد اب شوکت کہتے کہ ٹھیک ہے اس کے گھر پر تو اس کا رشتہ اور منگنی تھی تو لیکن تم اس بینگلو میں کیسے پہنچے کہتے کہ اس نے مجھے کہا کہ سب دوست وہاں پر پارٹی کر ہے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی ہے بات سننے کے بعد شوکت کہتے ہیں کہ وہاں پر صرف تمہیں برامت کیوں ہوئی لوگ سے لوگ کہاں پر تھے کہتے ہیں کہ میں تو مجھے خود پتہ نہیں چلا میں تو واشنوم میں چلے گئی تھی جب میں اچانک واشنوم سے باہر نکلی تو میں نے سامنے اپنے پولیس کو پایا یہ بات سن کر شوکت پہلے انکوائری کر چکا ہوتا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیرن تو منگرد کہانی سنا رہی ہوتی ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے کہ تم ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہو یہ بات میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جو کچھ تم مجھے بتا رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں یہ بات سنن کر کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں یہ بات سننے کے بعد اب شوکت کہتے ہیں کہ میرے نظروں سے دور ہو کہ میں تم اپنے ہاتھوں سے ہی مار نہ دوں یہ بات سننے کے بعد اب کیرن کبہ بہت ہی غصے میں کیرن پر ہوتا ہے جو کچھ بھی کیرن نے ستارہ کے ساتھ کیا ہوتے اب وہی وقت ستارہ اور نمی کے ساتھ بھی ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے شادہ تو بہت ہی پریشان ہوتی ہے شادہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کس طرح سے ستارہ اور سلار کے سامنے شوکت نے اس کی انسل کر کے رکھ دی وہ کہتی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے کیرن کی ماں کیرن کو کافی زیادہ کوستی ہے لیکن کیرن ہے کہ کیرن کو کوئی بھی زیادہ رکھ نہیں پڑھ رہا ہوتا کیرن مصوم کھرے ہو کر وہی پر چھپ رہتی ہے فورا جامعہ کانیوال اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر کیرن دبیز کے کہنے پر بہت ہی تیار ہو کر اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے جہاں پر دبیز اسے ایک بینگلو میں انوائٹ کرتا ہے یہ سارا پلان تو سلمان کا ہوتا ہے سلمان وہیں پر اپریٹ پروا دیتے ہیں جہاں پر دبیز اور کیرن کو وہ ایک ساتھ بیجتا ہے دبیز کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے دبیز تو وہاں سے باؤ جاتے ہیں جبکہ کیرن اکیلی وہاں پر رہتی ہے دوسری طرح اس دھیب کا کارنامہ بھی اب سب کے سامنے آ جاتے ہیں جبکہ مارکٹ کے لوگ اب شوکت کو اس بات کانا دیتے ہیں کہ تمہارا بدیجہ ہی چور ہے صدر اگر تمہیں اپنی دکانوں کی چابیاں دے کر گئے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا بدیجہ رات و رات آ کر یہاں پر چوری کر لیتا ہے یہ بات سننے کے بعد شوکت کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہیں میرے گھر والے آخر ایسا کیوں کریں گے اب ایک مارکٹ میں انسان کہتے ہیں کہ یہ پوری مارکٹ کے لوگ جانتے ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان سب لوگوں سے پوچھ لیں تمہاری دکان پر بھی چوری صرف اور صرف تمہارا بدیجہ ہی کرتے ہیں اگر ہماری باتوں پر یقین نہیں تو اپنے ہی کاریگار کو پوچھ لیں